اسلام علیکم یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ ہے حاشم ندیم کا رومانوی ناود پریزاد باب نمبر چھے رومی کہتا ہے کہ تمہارا مقصد محبت کی تلاش میں بھٹکنا نہیں تمہیں تو بس ان تمام رکاوٹوں کو کھوجنا ہے جو تم نے خود اپنے اندر اس محبت کے خلاف کھڑی کر رکھی ہیں میں بھی شاید اپنے اندر کی رکاوٹیں کھوج لیتا اگر مجھے مزید کچھ دیر اس بے ہوشی کے سمندر میں غرق رہنے کا موقع مل پاتا مگر کوئی مجھے زور زور سے جھنجوڑ رہا تھا پریزاد ہوش میں آو ہم یہاں سے کوچھ کر رہے ہیں میری چندھائی ہوئی آنکھوں نے فیروز خان کا دھندلا سا ہیولا دیکھا جو مجھ پر جھکا مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا چند لمحوں کی غنودگی کے بعد میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا میں انیکسی میں اپنے کمرے کے بستر پر موجود تھا فیروز نے میرا چہرہ تھپ تھپ آیا جلدی سے تیار ہو جاؤں ہم سب کچھ دن کے لیے کسی دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹا ہے ہم لوگ باہر گاڑیوں کے قریب تمہارا انتظار کر رہے ہیں میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا دوپہر کی تیز دھوپ ڈھل رہی تھی مطلب میں پورا دن بے سجھ پڑا رہا تھا میرے سر میں ابھی تک درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی آج لگا کر دیکھا تو پٹی بندھی ہوئی تھی کھڑے ہوتے ہی مجھے ایک زوردار چکر آیا اور میں نے جلدی سے پلنگ کی پائنٹی کو پکڑ لیا کچھ دیر تک سرخ اور سیاہ تائرے میری آنکھوں کے سامنے رکس کرتے رہے اور پھر میں اپنے ڈولتے قدم سمدھال سمدھال کر رکھتا ہوا باہر نکل آیا پورچ میں تقریبا سب ہی گاڑیاں روانگی کے لیے تیار کھڑی تھی سارا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا یہ عمارتیں مکینوں کے بنا کتنی ویران ہو جاتی ہیں شاید انسان دنیا کا سب سے بڑا جادو ٹونہ ہے لوگوں کو تو اپنی عادی بناتا ہی ہے یہ گھر دیواریں اور مکان بھی اس کے سہر سے بچ نہیں پاتے میرے گاڑی میں بیٹھتے ہی فیروز نے گاڑی آگے بڑھا دی اور باقی ساری گاڑیاں بھی ہمارے پیچھے چل پڑی مالک کہاں ہیں؟ فیروز میرا سوال سن کر کچھ دیر خاموش رہا وہ وہیں گھر پر رہیں گے تین دن مالکن کے سوئم کے بعد ہم بھی واپس چلے جائیں گے میرے اندر کوئی دل نمات چیز بہت زور سے ٹوٹی بڑے زور کا چھناکہ ہوا ایک ہل کسی آس جو میرے سینے میں کسی پھانسی کی ترات کی ہوئی تھی ہروز نے ایک تھٹکے میں ہی اسے کھینچ کر باہر نکال دیا کچھ تیر جن کے دو موہے سرے آگے کی جانب سے باہر کو مڑے ہوتے ہیں ان کا جسم میں پیوست ہونا اتنا تکلیف تے نہیں ہوتا جتنی عذیت اس تیر کو جسم سے باہر کھینچ کر نکالنے میں ہوتی ہے جانے میں کیوں یہ امیدیں لگائے بیٹھا تھا کہ بہروز کریم نے لیلہ کو ماف کر دیا ہوگا مگر افسوس ہماری آس اور ہماری امیدیں اکثر دغا دے جاتی ہیں بہروز نے مجھے بتایا کہ رات کو قریبی پولیس ٹیشن میں بہروز کے ڈرائیور نے ریپورٹ درج کرائی کہ جیسے ہی اس کی مالکن لفٹ سے باہر نکلی ایک نوجوان نے اس کی مالکن پر حملہ کر دیا اور نوجوان کے پسٹول سے نکلی گولی لیلہ کے سینے میں پیوست ہو گئی ڈرائیور کی جوابی گولی سے نوجوان بھی وہیں ڈھیر ہو گیا لیلہ کے سینے میں پیوست گولی جس پسٹول سے نکلی تھی وہ بینا لائسنس تھا اور نوجوان کے ہاتھ میں دبا پایا گیا تھا ڈرائیور کا پسٹل لائسنس والا تھا جو ڈرائیور نے ریپورٹ کے ساتھ ہی تھانے میں جمع کرا دیا تھا اور اس وقت ڈرائیور پولیس کی حراست میں تھا بہروز نے ہم سب کو احتیاطاً محل سے منتقل کروا دیا تھا تاکہ ہم میں سے کوئی پولیس کی نظروں میں نہ آسکے پولیس اس بات کی تفتیش میں لگی ہوئی تھی کہ آخر مرنے والے اس نوجوان کا مقصد کیا تھا بہروز نے پولیس کے سامنے شک ظاہر کیا تھا کہ مرنے والے ولید کا تعلق اس کے مخالف کاروباری طبقے سے ہو سکتا ہے بہرحال جو کچھ بھی تھا یہ تفتیش اب لمدی چلنے والی تھی مگر میں ان سب باتوں سے لا تعلق اپنے آپ نے گم بیٹھا صرف لیلہ کے بارے میں سوچتا رہا لیلہ سبا نے ایسا کیوں کیا؟ یہ محبت انسان کو جان لیوا حد تک ندر بنا دیتی ہے آخر کس چیز کی کمی تھی لیلہ کو حسن، صورت، شکل، دولت، مرتبہ اور عزت کیا محبت ان سب نعمتوں سے الگ کچھ سوا مانگتی ہے؟ شاید محبت کی ضروریات اور محبت کی دنیا ہماری ان سب عارضی خواہشات اور دکھاوی کی دنیاوں سے بہت بلند بہت جدا ہوتی ہے ہم ایک ہفتے تک کسی اور کوٹی میں منتقل بلکہ مقید رہے بابندی اور اکتاہٹ گزرتے وقت کو بہت طویل بنا دیتی ہے مگر جیسے تیسے وہ ایک طویل ترین ہفتہ بھی گزر ہی گیا آٹھویں دن ہم پھر سے بہروز کے محل میں موجود تھے مگر بہروز اب وہ بہروز نہیں تھا جسے میں نے آٹھ دن پہلے دیکھا تھا اس کی آنکھوں کی ویرانی اور وحشت دیکھ کر میں اندر سے لرس سا گیا وہ چپ چاپ سا اپنی خوابگاہ کی بالکونی میں بیٹھا ہوا دور خلا میں کچھ گھور رہا تھا آگے تم لوگ اچھا کیا مگر کچھ دنوں تک اب ذرا محتاط رہنا معاملہ تازہ ہے فیروز سر ہلا کر باقی ساتھیوں سمیت پلٹ گیا مگر میں اپنی جگہ کھڑا رہا اور تنہائی پاتے ہی میں نے براہ راست پوچھ لیا آپ نے انہیں مار کیوں دیا آپ تو ان سے بہت محبت کرتے تھے پھر بہروز اب بھی گم سم تھا محبت کرتا تھا تب ہی تو مار ڈالا میری آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بلاند ہو گی مگر کیوں آپ انہیں طلاق دیکھ کر فارغ بھی تو کر سکتے تھے جان بخشی بھی تو ممکن تھی ان کی آپ کے ساتھ نہ سہی مگر کم از کم وہ زندہ تو رہتی پہروز نے میری طرف دیکھا میری نظر جھک گئی اتنا ظرف نہیں تھا مجھ میں پریزاد کبھی کبھی محبت ہمیں بہت خود غرض بڑا کم ظرف بنا دیتی ہے جو لوگ محبت میں قربانی عیسار اور بانٹ دینے کے فلسفے کی باتیں کرتے ہیں یہ سب بکواس ہے چھوٹ بولتے ہیں وہ سارے محبت شدید نفرت سے بھی زیادہ کمینہ اور خود غرض جذبہ ہے اور جن کی محبت میں لالچ خود غرضی اور سب کچھ پا لینے کی حوث نہیں ہوتی سمجھ لو ان کی محبت میں ہی نراکھوٹ ہے بہروز نے آج پہلی بار مجھ سے یوں کھل کر بات کی بہروز نے آج پہلی بار مجھ سے یوں کھل کر بات کی تھی یا پھر شاید آج اسے دل کی بات سنانے کے لیے کسی سمیں کی ضرورت تھی ہم زندگی میں اپنے دل کی بہت سی باتیں اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں اپنے میار کا سمیں نہیں ملتا میری آواز ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہی تھی پھر مجھے کیوں بخش دیا آپ نے میرا جرم بھی تو کچھ کم نہیں تھا مجھے بھی وہیں مار ڈالتے بہروز اب بھی بے حصو حرکت بیٹھا رہا ہاں تمہیں بی مار دیتا اسی وقت بس تمہاری آخری خواہش نے ہاتھ روک دیا میرا کیوں خود سے اتنی نفرت کرتے ہو مرد کی شخصیت صرف اس کے چہرے سے مکمل نہیں ہوتی یہ سب لوور میڈل کلاس طبقے کی محرومیاں ہوتی ہیں مرد، دولت، اختیار، طاقت اور اتپے سے مکمل ہوتا ہے یہ چہرہ، وجاہت وغیرہ فلمی ستاروں کی ضرورت ہوتا ہے سپنوں کے شہزادے صرف ناولز میں پائے جاتے ہیں اصل دنیا تمہارے چہرے سے کہیں زیادہ کرخت ہے پریزاد میں چپ چاپ کھڑا سنتا رہا یہ بات کبھی مجھے لبنہ کی ماں نے بھی کہی تھی اب میں بحروز کو کیا بتاتا کہ دنیا خود چاہے کتنی بھی کرخت اور صفاق کیوں نہ ہو اسے بدلے میں ہمیشہ سپنوں کے شہزادے ہی درکار ہوتے ہیں پھر اچانک بحروز کو کچھ یاد آ گیا ہاں، وگر تمہیں خودکشی کا اتنا شوق کیوں ہے تم جانتے تھے کہ وہ عورت تمہاری جان کے در پہ ہے اور سارے الزام تمہارے سر ڈال کر اپنی آئی قضا تمہارے حصے منتقل کرنا چاہتی ہے پھر بھی تم نے اس کے لیے جھوٹ کیوں بولا اس لیے کہ میں آپ کے نوکروں اور دیگر عملے کے سامنے آپ کے گھر کی عزت رسوا نہیں کرنا چاہتا تھا مجھے لیلہ مالکن نے ہمیشہ یہی بتایا کہ وہ اپنی سہیلی یا رشتہ داروں سے ملنے جاتی ہیں اپنی تنہائی سے گھبرا کر ورنہ میں کبھی آپ سے نہ چھپاتا فہروز نے ایک گہری سانس لی میں جانتا ہوں اس کے لیے تمہیں بے وکوف بنانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا بہرحال تم نے اپنی زندگی کے بدلے میری عزت بچانے کا سوچا میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھوں گا تمہاری ذمہ داریاں آپ سے بدل دی گئی ہیں جاتے ہوئے فہروز سے ملتے جانا اور ہاں اب تم انیکسی میں ہی رہو گے فہروز کے کمرے سے نکل کر میں انیکسی میں واپس آ گیا اگلے روز فہروز نے مجھے ایک آراستہ دفتر میں پہنچا دیا یہ آج سے تمہارا دفتر ہے مالک نے تمہیں منیجر کے عہدے پر ترقی دے دی ہے باہر بیٹھا عملہ تمہیں سارا کام سمجھا دے گا یہ ہماری سب سے بڑی تعمیراتی کمپنی کا دفتر ہے اور یہ سارا عملہ آج سے تمہارے ماں تحت ہوگا میں حیرت سے فہروز کو دیکھتا رہا فہروز نے میرے چہرے پر لکھے سوال پڑھ لیے اور مسکرا کر بولا تم بہت جذباتی ہو مگر وفادار ہو اور مالک وفاداروں کی بہت قدر کرتے ہیں تمہیں اب کچھ عرصے تک اسی کمپنی کا کام دیکھنا ہوگا کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ تمہاری جذباتیت کسی بھی موڑ پر ہمارے لیے کوئی نیا بکھیرانہ کھڑا کر دے لہٰذا فیلحال تمہیں کسی خطرے والے جنجٹ میں نہیں ڈالنا چاہیے ویسے بھی دبئی کی پولیس اب چوبیس گھنٹے ہم سب پر نظر رکھ رہی ہے یہاں کا قانون سب کے لیے یکسان اور بہت سخت ہے تمہیں بھی بہت ہوشیار رہنا ہوگا فیروز اپنی بات ختم کر کے چلا گیا میں بہت دیر تک وہیں کھڑا اس حالی شان دفتر اور بڑی سی میز کے پیچھے رکھی اس چمکتی ہوئی سیاہ کرسی کو دیکھتا رہا کل کی ایک گریب بستی کا پریزاد آج تبئی کی سب سے بڑی تعمیراتی کمپنی کا مینجر تھا میں نے کرسی کی بے داگ سطح پر ہاتھ پھیرا اور اس پر بیٹھ کر تین مرتبہ اسے گھما کر بارویں منزل پر واقعے اپنے دفتر کی بڑی بڑی شیشے کی کھڑکیوں سے دبائی شہر کی گہمہ گہمی کا نظارہ کیا اس روز مجھ پر ایک اور صدیوں پرانا راز بھی منکشف ہوا کہ ان انچی آسمان سے باتیں کرتی امارتوں کے کمروں میں بیٹھے لوگوں کو سمین پر چلتے عام انسان اتنے چھوٹے حکیر اور پیڑے مکوڑے جیسے کیوں دکھائی دیتے ہیں تیسرے دن رفیق اچانا کی بنا بتائے کسی کام سے دبائی آ گیا اور عملے سے پوچھتے پاچھتے فیکٹری کے دفتر تک آ پہنچا مجھے مینجر کی کرسی پر بیٹھے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے تو وہ کچھ کہنا ہی بھول گیا میں نے چپڑاسی سے چائے یا کافی لانے کے لیے کہا اور رفیق کو ہاتھ سے پکڑ کر سامنے سوفے پر بٹھا دیا اب کچھ کہو گے بھی یا یوں ہی گمسم بیٹھے رہو گے رفیق نے ایک ہی سانس میں پانی کا پورا گلاس ہلک سے نیچے انڈیل لیا پریزاد پیارے سچ بتاؤ تم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جو تم مجھے اور باقی دنیا کو بتا نہیں سکتے میں نے گہری سانس پھری نہیں میں ایسا کوئی کام نہیں کر رہا ہوں جس کے بارے میں مجھے تم سے یا کسی اور سے کچھ چھپانے کی ضرورت پیش آئے مگر میرے جواب سے رفیق کی تشفیہ نہیں ہوئی دیکھو پریزاد میں جانتا ہوں کہ بحروز مالک کے ہاں ایسا بہت کچھ ہوتا ہے جس کی ہمیں بھی خبر نہیں ہوتی اگر خود کو کسی ایسی گرہ ہمیں الجھا بیٹھے ہو تو ابھی بھی وقت ہے میں تمہیں چپ چاپ دبئی سے پار کروا سکتا ہوں ایک دو دوست ہیں میرے لانچ والے کسی کو تمہارے فرار کی خبر نہیں ہوگی میں نے مسکرا کر اپنے اس نادان دوست کی طرف دیکھا مجھے صرف خود اپنے آپ سے فرار چاہیے بولو خود مجھے اپنے آپ سے فرار کروا سکتے ہو ہے کوئی ایسی لانچ پہری جہاز یا اڑن کھٹولا جو مجھے خود میری ذات کے جزیرے سے فرار کروانے میں مدد کر سکے رفیق کی پل کے نام ہو گئیں اور پھر وہ زیادہ دیر وہاں بیٹھ نہیں سکا میرے دن اور رات پھر سے اسی اکسانیت کا شکار ہونے لگے جس سے میں ہمیشہ ہی بہت بیزار رہتا تھا البتہ پیانو سے میری دوستی پکی ہو چکی تھی لیلہ کی موت کے بعد مارتہ نے محل میں آنا بند کر دیا تھا مگر اب میری انگلیاں اپنی مرضی کی دھنیں بکھیرنا خوب جانتی تھی بحروز کریم بھی اب زیادہ تر گھر پر ہی رہتا تھا خاموش کھویا کھویا اور گم سمسا اس شام میں ایک ضروری فائل پر اس کے دستخط لینے اس کے پاس پہنچا تو وہ کہیں جانے کی تیاری میں دکھائی دیا آپ کہیں جا رہے ہیں مالک ہاں کچھ دن کے لیے اس کی یادوں سے فرار کیے کوشش کر دیکھتا ہوں حالانکہ کہیں نہ کہیں اندر سے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ سب بیکار جائے گا بحروز شام کے جہاں سے لندن فلائی کر گیا اور میں رات گئے تک یہ سوچتا رہا کہ ہم انسان سب کچھ بھلا دیتے ہیں رشتے ناتے دوستیاں دشمنیاں مذہب اور حتیٰ کے اپنے خدا کو بھی تو پھر صرف ایک محبت کی یاد کو اپنے دل سے مٹا کیوں نہیں پاتے کاش یہ مقدر انسان کو کوئی اور اختیار نہ دیتا صرف یادیں بھلانے کا مختار بنا دیتا میری توقع کے مطابق بحروز زیادہ دن باہر نہیں بتا سکا اور ٹھیک دو ہفتے کے بعد وہ واپس آ گیا مگر اس کی واپسی کی وجہ کچھ اور بھی تھی یہ بعد میں پتا چلا جب فیروز نے مجھے خبر دی کہ اس ترک نوجوان ولید کا باپ انتہائی اثر و رسوخ والا ہے اور وہ بہت چلت دبائی پہنچ کر پھر سے لیلا سبا اور اپنے بیٹے کے قتل کے کیس کی نئی سرے سے تفتیش شروع کروانا چاہتا ہے اور پھر ٹھیک تین دن بعد پولیس کی بہت سی گاڑیاں بحروز کریم کے گھر کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئیں اور ایک بار پھر ہم سب سے بیانات لیے گئے بحروز کے چہرے پر حسب معمول کوئی تاثر نہیں تھا مگر فیروز مجھے کافی پریشان دکھائی دیا رات کو بحروز نے ہم سب کو محل کے بڑے ہال میں میٹنگ کے لیے بلایا اور پرسکون لہجے میں بتایا کہ دبائی پولیس نے کیس پھر سے کھول لیا ہے اور ڈرائیور جس کی زمانت ہو چکی تھی اسے بھی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے لہٰذا اس کے ذاتی عملے کو آج کے بعد کھلی اجازت ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے جو جہاں نکلنا چاہتا ہے نکل جائے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دن بہت سخت ہوں کیونکہ دبائی پولیس بہت ارسے سے اس موقع کی تلاش میں تھی کہ انہیں بحروز کے خلاف کوئی شکایت موصول ہو تو وہ سارے گڑے مردے ایک ساتھی اکھارنا شروع کر دیں کیونکہ اب تک بحروز اتنا محتاط رہا تھا کہ سب جانتے ہوئے بھی کوئی اس کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکا تھا میٹنگ ختم ہوئی تو صرف میں اور فیروز وہاں رکے رہے باقی تمام نمبران نے حسب توقع جانے سے پہلے اپنا آخری فیصلہ بحروز کو سنا دیا کہ وہ ایسے مشکل وقت میں بحروز کا ساتھ چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے چاہے انجام کچھ بھی ہو واقعی بحروز نے اپنے اردگیٹ بہت چن کر لوگ جمع کیے تھے بحروز نے ان کے جاتے ہی دروازہ بند کیا اور پریشانی سے بولا ہم سب یہی رہیں گے مگر آپ کو فوراں یہاں سے کسی اور ملک نکل جانا چاہیے ان حالات میں انڈیا یا پاکستان ہی بہتر رہے گا میں آج رات ہی بڑی لانچ تیار کروا دیتا ہوں ابھی سمندر میں ہمارے وفاداروں کی کمی نہیں ہوئی تو راتوں کے بعد آپ کسی محفوظ مقام پر ہوں گے بحروز نے اتنی نان سے فیروز کی پوری بات سنی کبھی کبھی روپوشی انسان کو مزید ظاہر کر دیتی ہے فیروز خان تم پریزاد کو لے کر کسی طرف نکل جاؤ اس کے ہاتھ ابھی صاف ہیں میں نہیں چاہتا کہ اسے بھی دوسروں کے ساتھ نتی کر کے دھر لیا جائے بحروز کریم کا لہجہ حتمی تھا فیروز مایوس سا وہاں سے پلٹ گیا میں نے بھی واپسی کے لیے قدم بڑھائے تو میرے عقب میں بحروز کی آواز گونجی جب کوج کرنے کا وقت آئے تو زد مت کرنا چلے جانا میں نے پلٹ کر جواب دیا آپ جانتے ہیں آپ ہمیں قانون میں مقرر سزا سے بھی بڑی سزا دے رہے ہیں بحروز نے سگار کا ایک لمبا سا کش لیا اور ایک چیک میری جانب بڑھایا اسے رکھ لو برے وقت میں کام آئے گا اور میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا اپنے آپ کو اتنا حکیر مت جانو یہ دنیا مرے ہوئے کو مزید مارتی ہے مگر جو سینہ تان کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اس دنیا کو للکارے اسی کو سلام کرتی ہے دنیا کو للکارنا سیکھ لو پریزات محبت زندگی کی پہلی یا آخری ضرورت نہیں ہوتی اور تم تو بہت خوش قسمت ہو کہ تمہارے پاس دل کے بہلانے کو ایک عذر تو موجود ہے کہ کسی کی محبت تمہارا مقدر ہی نہیں مسئلہ تو ہم جیسوں کا ہے جو محبت پا کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھو دیتے ہیں تمہیں دیکھ کر مجھے اکثر تم پر رشک آتا ہے کہ کاش تمہاری طرح میں بھی عمر بھر اس عذاب سے محروم رہتا تو کتنا اچھا ہوتا میں نے حیرت سے بہروز کی طرف دیکھا شاید کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا دیلہ سبا کے قتل کی تفتیش کا دائرہ تیزی سے ہمارے گرد تنگ ہوتا جا رہا تھا میں نے فیروز سے بہروز کریم کو دبائی سے نکال لے جانے کی ایک آخری کوشش کرنے کو کہا فیروز نے مجھے بتایا کہ اب شاید یہاں سے نکلنا اتنا آسان نہ ہو کیونکہ اس کی اطلاع کے مطابق پولیس نے محل کے ارد گرد راستوں کی نگرانی بھی شروع کر دی تھی فیروز نے ایک ختمی کوشش کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ہم سب نے مل کر کسی نہ کسی طرح بہروز کریم کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ ٹھیک تین دن بعد ہم سارے کارندے بیما بہروز دو بڑی لانچوں میں بینک کوپ یا کسی اور جانب نکل جائیں گے ہمارے چہروں پر لکھا فیصلہ پڑھ کر بہروز سمجھ گیا کہ ہم سے مزید بحث پہ فائدہ رہے گی فیروز خان کو ایسے معاملات کی سنگینی کا اندازہ اور ان سے نمٹنے کا طریقہ خوب آتا تھا اس نے ہمارے فرار والی رات ہی محل میں بہروز کسال گراہ کا جشن اور پارٹی منقض کرنے کا ڈھونگ رچایا اور شہر کے تمام رئیسوں کو دعوت نامے بھی ارسال کر دیے گئے پہ یہ پایا کہ شام کا اندھیرہ ڈھلتے ہی جب مہمانوں کی آمد شروع ہونے والی ہوگی فیروز خان بہروز اور دیگر چند کارندوں کو لے کر پہلی لانچ پکڑ لے گا تب تک میں اور دیگر عملہ مہمانوں کی آو بھگت میں مصروف رہیں گے اور موقع ملتے ہی ہم بھی یہاں سے نکل جائیں گے پیسرے دن شام سے ہی محل میں حل چلسی مچ گئی فیروز نے مجھے بتایا کہ پہرہ کافی سخت ہے اس لیے انہیں اندھیرہ ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا میں نے فیروز کے سامنے ایک ہمیشہ کی آزمائی ہوئی ترکیب تجویز کی فیروز نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سر ہلایا ٹھیک ہے یہ جوہ بھی کھیل لیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اگر پھر تمہارا یہاں سے جلدی نکلنا شاید ممکن نہ ہو بہروز ابھی اپنی خوابگاہ میں تھا میں نے اس کے ڈرائیور کو بہروز کی خاص کاری لگانے کا کہا اور گھر سے نکلتے ہوئے میں نے لاؤنج میں پڑے بہروز کی سگار کیس سے ایک سگار اٹھا لیا ڈھلتے اندھیرے میں جب بہروز کی کار محل سے باہر نکلی تو میں ایسے زاویے کے ساتھ ہاتھ میں سگار لیے پچھلی سیپ پر بیٹھا ہوا تھا کہ پہلی نظر میں باہر سے دیکھنے والے یہی سمجھے کہ کار میں بہروز بیٹھا کہیں جا رہا ہے حتیٰ کہ محل کے دربانوں نے بھی کھٹ سے سلام جڑ دیئے شاید ہم لوگوں سے کہیں زیادہ ان کے معمولات سے معنوس اور آشنا ہو جاتے ہیں ہماری ذاتی اشیاء حقات کار اور عادات ہماری پہچان بن جاتے ہیں اور خود ہم اس پہچان میں کہیں کھو سے جاتے ہیں بہروز کی مخصوص کار کے محل سے نکلتے ہی ایک سیاہ رنگ کی بڑی چروکی جیپ ہمارے تعاقب نے چل پڑی ہمارا پرانا طریقہ شاید ابھی تک کار آمد تھا میں نے ڈرائیور کو گاڑی کی رفتار بڑھانے کا کہا اور ہم تین چار گھنٹے تک دبائی کی سڑکوں پر ادھر سے ادھر بے مقصد کار دوڑاتے رہے تعاقب میں آنے والی جیپ کو ہم نے برابر یہی تاثر دیئے رکھا جیسے ہم اس کے تعاقب سے جان چڑھانے کے لیے بار بار کار کی رفتار تیز کر رہے ہیں پرانی انگریزی جاسوسی فلموں میں میں نے ایسے مناظر بار بار دیکھ لیے تھے مگر تب میں یہ نہیں جانتا تھا کہ خود میری زندگی میں کبھی یہ مناظر حقیقت کا روپ دھار لیں گے شاید قدرت انسانی ذہن کی اڑان وہاں تک رکھتی ہے جہاں تک اس چہانے نا تمام میں ممکنات کی حد ہو ورنہ یہ مسننف، رائٹر اور کلمکار وہ سب کچھ کیسے سوچ اور لکھ لیتے ہیں جو کبھی ان کے ساتھ پیشی نہ آیا ہو یہ تخیل کیا بلا ہے جو انہونی کو بھی ہونی کر کے لکھتا ہے مگر میرا پیچھا کرنے والی جیب میرا تخیل نہیں تھی جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ بحروز کریم اور دیگر ساتھی محل سے نکل کر ساحل تک پہنچ گئے ہوں گے تب میں نے ڈرائیور کو گاڑی محل کی طرف مورنے کا کہا میری توقع کے مطابق فیروز خان ان سب کو لے کر نکل چکا تھا مہمانوں کی بھیر نے کار اندر آتے دیکھی تو سب ہماری طرف لپکے میں نے بمشکد ان سے معذرت کی کہ مالک کچھ دیر میں پہنچنے والے ہیں وہ لوگ تب تک شائعہ تناول فرمائیں مجھے اندازہ تھا کہ ان مہمانوں میں سے کچھ کا تعلق قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی ضرور ہوگا مگر مجھے بہرحال ان کا یہ بھرم آخری وقت تک سمیٹے رکھنا تھا یہ بہروز ضروری کام نپٹا کر آتا ہی ہوگا کہتے ہیں تنہائی آس پاس لوگوں کی غیر موجودگی کا نام نہیں ہمارے آس پاس موجود انسانوں نے ہر غیر دلچسپی ہمیں تنہا کرتی ہے میں بھی اس پارٹی کے حجوم میں تنہا کھڑا محفظ کو برخواست کرنے کے بہانے جھونٹا رہا پھر اچانک محل کے گیٹ پر بہت سی گاڑیوں اور مخصوص سائرن کا ایک شورسہ اٹھا چند لمحے بعد دبئی پولیس کا ایک بڑا افسر میرے سامنے کھڑا تھا اس کا انداز اس کے عہدے سے کہیں زیادہ تحکم آنا تھا ہمارا مالک بہروز کریم کہاں ہے بساتے ہی ہوں گے مالک افسر مخصوص عربی لہجے کی انگریزی میں گرجہ ہمارے پاس اس کی گریفتاری کا وارنٹ ہے میں نے سادگی سے جواب دیا جب وہ واپس آئیں تو گریفتار کر لیجئے گا مہمان یہ سارا معاملہ دیکھ کر دیرے دیرے چھٹنے لگے اور پھر کچھ دیر بعد اس افسر کا ماہ تحت باہر سے بھاگتا ہوا اندر آیا اور اس نے افسر کے کان میں کچھ کہا افسر کی بھویں تن گئیں اور وہ غصے سے میری تلف پھلٹا اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک تنزیہ مسکراہت اُبھار آئی میرے پاس تمہارے لیے ایک بری خبر ہے میرا دل زور سے دھڑکا اس پولیس افسر نے مڑ کر اپنے ماں تحت سے عربی میں کچھ کہا اور پھر میری طرف پلٹا میں تمہیں گریفتار کر رہا ہوں تمہارا مالک اور دیگر ساتھی پہلے ہی پکڑے جا چکے ہیں پیدھار تم پر کوئی واضح الزام نہیں ہے بگر شک کی بنیاد پر تمہیں حراست میں لیا جاتا ہے کبھی کبھی ہمارے خدشات حقیقت کا روپ دھارنے میں زیادہ دیر نہیں کرتے شاید ہمارے اندر اُبھرتے خوف اور وہم کا تقدیر اور پیش آنے والے واقعات سے کچھ خاص اور براہ راست رشتہ ہوتا ہے اسی لیے جب مجھے گریفتار کر کے لوک اپ میں پہنچایا گیا تو میں نے اپنے خدشات کے عین مطابق بحروز کریم فیروز اور دیگر عملے کو مختلف چھوٹے چھوٹے حوالات نما کمروں میں بند پایا بحروز کے قانونی مشیروں اور چھوٹی کے وکلا کی ٹیم بھی پولیس حکام کے ساتھ بحث کرتی نظر آئی مجھے بھی ایک لوک اپ میں دھکیل دیا گیا اور میں اتمینان سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا انسان کی ساری بے چینی اور بے قراری اس وقت تک ہے جب تک اختیار اس کے اپنے ہاتھ میں رہتا ہے جب ہمارے فیصلوں کے مختار دوسرے بن جائیں تو ایک انجانہ سا سکون اور چھہراؤ ہمارے وجود کی بے چینی کو گھیر لیتا ہے میرا فیصلہ بھی اب میرے سیادوں کے ہاتھ میں تھا پھر مجھے بھلا کاہی کی فکر ہوتی اگلے روز ہمیں عدالت میں پیش کرنے سے پہلے ایک چھوٹے سے ہال نمہ کمرے میں جمع کیا گیا دہروز کریم کے چہرے پر حسب معمول سکون تھا مجھے دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکر آیا کہو پریزاد نیند کیسی رہی کہتے ہیں مشکلات سے دور بھاگ کر ہم صرف اس مصیبت کے حل سے اپنا فاصلہ بڑھا رہے ہوتے ہیں مشکل ہمارے ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہے دہروز کے وکلہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا مگر وہ اس کی زمانت کروانے میں کامیاب نہیں ہو سکے رات کو جب لوک اپ میں سناٹا چھا گیا تو میں نے ساتھ والے لوک اپ کی دیوار پر دھیرے سے دستک دی آپ سو تو نہیں گئے مالک کچھ دیر بعد بہروز کی آواز گونجی کسی سوتے ہوئے سے یہ بڑا عجیب سوال ہوتا ہے میں نے ایک گہری سانچ لی معذرت چاہتا ہوں مالک میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل عدالت میں قاضی کے سامنے مالکن کے قتل کا اعتراف کر کے جرم اپنے سر لے لوں گا اگر آپ میرے اعتراف کے بعد کوئی اعتراض نہ کریں تو مہربانی ہوگی بہروز نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر اسی کی ٹھہرتی ہوئی آواز اپری بہروز کریم اتنا ہی بوجھ لاتا ہے جتنا وہ ڈھو سکے تمہارے اس احسان کا بوجھ بہت بھاری ہے پریزاد اور ویسے بھی ولید کا باپ اس کی لیلہ سے پرانی رفاقت کے سارے ثبوت لے کر آیا ہے تم پر یہ قتل ڈال بھی دیے جائیں تو دوسری طرف کا کوئی بھی اچھا وکیل بہت جل سچ کی تحت تک پہنچ کر اسے عدالت کے سامنے پیش کر دے گا میں نے زندگی میں بہت جرم کیے ہیں کسی نہ کسی مقام پر تو رسی کو تنگ ہونا ہی تھا تم اتمنان سے سو جاؤ مجھے اب بہت جاگنا ہے پھر شاید پوری رات میں اور بہروز اپنی آہنی کوچڑیوں میں ساری رات جاگتے رہے بظاہر ہم دونوں ہی قیدی تھے لیکن ان دو قیدیوں میں کتنا فرق تھا ہم میں سے ایک ساری دنیا جیت کر اور جہاں بھر کی نعمتیں سمیت کر اس عقوبت خانے میں پہنچا تھا اور شاید ہی اس کی کوئی حسرت باقی بچی ہو جبکہ دوسرا وہ بدنصیب تھا جس کی زندگی ہی عمر بھر حسرت کا دوسرا نام رہی تھی کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ اس دنیا میں ایک ہی وقت میں کسی عرب شہنشاہ یا امریکی عرب پتی کے گھر میں پیدا ہونے والے اور میری کچھی بستی میں جنم لینے والے کسی بھی دو بچوں کی تقدیر میں توازن کیسے رکھتی ہوگی یہ قدرت بادشاہ اور فقیر کے گناہ و ثواب برابر کیسے تولے جا سکتے ہیں پھر چاہے وہ دونوں ہم نظہ بھی کیوں نہ ہوں آخر اس فرق کی کوئی تو وجہ ہوگی کوئی تو صلح یا انعام تیہ کر رکھا ہوگا اوپر والے نے کسی مقام پر تو اس فقیر کی محرومیوں کا حساب برابر کیا جائے گا یا پھر اسے بھی تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا جائے گا اگلے روز عدالت میں قاضی کے سامنے وقلہ کی بحث شروع ہونے سے پہلے ہی بحروس کریم نے اپنا گناہ قبول کر لیا اور ساتھی عدالت سے درخواست کی کہ گرفتار شدہ عملے میں بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا اس کی مجرمانہ سرگرمیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا انہیں زمانت پر رہا کر دیا جائے ہم سب گم سم کھڑے بحروس کریم کا بیان سنتے رہے اس نے اپنے بیان میں اپنے ہر جرم کا مرکزی کردار خود ہی کو ٹھہر آیا بحروس اپنے مالک کی باتیں سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا ہم سب ہی کیپل کے نم تھی بحروس کریم کا بیان کسی زندہ انسان کا اقرار نامہ نہیں لگتا تھا کہتے ہیں زندگی کا علمیہ یہ نہیں ہے کہ یہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے عزمیہ یہ ہے کہ ہم بہت دیر بعد اسے جینا شروع کرتے ہیں لیکن بحروس کے بیان کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اس نے جی بھر کے زندگی کو جی لیا ہے اتنا کہ اب وہ اس تماشے سے اوب چکا ہے کچھ لوگ صدیوں زندہ رہ کر بھی ایک پل زندگی جی نہیں پاتے اور کچھ پل بھر میں صدیوں کا مزا کشید کر لیتے ہیں تو پھر ہم کسی بھی شخص کی عمر کو سال اور مہینوں میں کیوں ناپتے ہیں یہ کیوں نہیں کہتے کہ فلان شخص دو پل جیا اور پھر مر گیا اور فلان عمر بھر جیتا رہا ایک مہینے کے اندر قاضی نے بحروس کو موت کی سزا سنا دی بحروس خان کو بھی اس کی معاونت کے جرم زندگی کی قضا کی سزا ملی چند کو عمر قید ہوئی اور مجھ سمیت کچھ اور نامکمل شہادتوں کی بنیاد پر رہا کر دئیے گئے انصاف وہی ہوتا ہے جو فوری ہو ہمارے ہاں تو انصاف اتنی دیر سے ملتا ہے کہ خود انصاف ہی سزا بن جاتا ہے بحروس کریم نے اپنی ساری دولت، چائداد اور اساسوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھا حصہ اپنی بیوی اور بچوں میں بانڈ دیا اور آدھا اپنے تمام بچانے والے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا اس نے وہ تمام ٹرسٹ اور فلاہی ادارے بھی ہمیشہ کے لیے یکچا کر کے ایک پورڈ آف ڈائریکٹرز کے زیرے احتمام کر دیے جو کریم کی سرپرستی میں چلتے تھے اور جن کی کمائی سے ہزاروں ضرورت مندوں کو فائدہ ہوتا تھا میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ظالم بہت سخی ہوتا ہے بہروز کریم اگر ظالم تھا تو سخاوت کا یہ میار اس کے شایان شان تھا شاید چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہگار بھی کہیں نہ کہیں اپنے آمال کا وزن برابر رکھنے کی شدید فواہش میں مبتلا رہتا ہے ہم کچھ بھی کر لیں مگر سزا اور جزا کا یہ نظام خود ہماری رگوں میں صرائیت کیے رہتا ہے میں بہروز کریم کے اساسوں کی وسیعت پڑھتے ہوئے رو پڑا اس نے اپنے محل میں پڑا ہوا بڑا پیانو میرے نام لکھ دیا تھا اور پھر ساتھ ہی ایک زمنی نوٹ میں آگے تحریر تھا کہ چونکہ اس پیانو کا وزن بہت بھاری اور زیادہ ہے اور بہروز کو خدشہ ہے کہ اس کی محبوب بیوی کا یہ پسندیدہ پیانو محل سے کہیں منتقیل کیے جانے کی صورت میں اپنی اصل شکل و حیت کھو نہ دے دہازہ وہ جائدات جہاں وہ پیانو پڑا ہوا ہے تمام تر محل اور انیکسی سمیت پریزات کے نام کی جاتی ہے دہروز جاتے جاتے ہم سب کے نام اتنا کچھ کر گیا تھا جو ہم سب کی سات نسلوں کے لیے کافی تھا اس نے اپنے تمام اداروں میں کام کرنے والے اعلیٰ سے اعلیٰ افسر سے لے کر ایک معمولی نوکر اور چپڑاسی تک کو برابر بانٹا تھا آخری ملاقات کی راہ جب ہم سب کارکن اس سے آخری بار مل کر واپس لوٹ رہے تھے تو میں کتار میں سب سے آخر میں کھڑا رہا سب جا چکے تو بہروز نے میری طرف دیکھا تو مجھ سے نہیں ملو گے پریزات مجھ سے نہیں رہا گیا اور میں تمام ادب و آدار بلائی تاک رکھ کر روتے ہوئے اس کے گلے لگ گیا اور پھر مجھے سمدھالتے ہوئے بہروز بھی رو پڑا اس آہینی اور فولادی وجودِ آساب کے آدمی کو میں نے پہلی بار نم آنکھیں لیے سر جھکائے کھڑے دیکھا میں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے کیوں کیا آپ نے ایسا کیوں خود کو موت کے موں میں جھونک دیا آپ کے وکلہ اور قانونی مشیر اتنے اہل تو تھے کہ آپ کی سزا کو کم از کم عمر قید میں تبدیل کروا دیتے میں جانتا ہوں کہ یہ سزا آپ نے اپنے لیے خود تجویز کی ہے فاضی نے تو بس اپنے دستخط ثبت کیے ہیں آپ کے فیصلے پر بہروز نے سار اٹھایا شاید میں لیلہ کے ساتھ ہی مر گیا تھا میں خود کو بہت مضبوط سمجھتا تھا پریزاد لیکن یہ محبت بڑے بڑے تناور درختوں کو دیمک کی طرح کھا کر ڈھا سکتی ہے یہ احساس مجھے بہت دیر میں ہوا میں نے اپنے لیے یہ سزا اس لیے تجویز نہیں کی کیونکہ میں نے اسے مار ڈالا میں نے خود کو یہ سزا اس لیے دی ہے کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی جبکہ میں اسی کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ اب میری واپسی ناممکن ہے یہ راز تب کھلا جب وہ دنیا سے جا چکی تھی تب میں نے جانا کہ میں اب اس کے بنا جی نہیں پاؤں گا اگر مزید زندہ رہتا تو یہ منافقت تھی اور بحروز نے آج تک ہر گناہ کیا ہے سوائے منافقت کے اس نے مجھے آخری مرتبہ پھینچ کر گلے لگایا اور اپنا خیال رکھنا بہت قیمتی ہو تم مگر نہ جانے کیوں خود کو اتنا ارزاں کر رکھا ہے میں ایک بار پھر رو پڑا بحروز سے رخصت ہونا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا مگر سپاہی میرے سر پر آ کھڑا ہوا واپسی پر میں فیروز خان کی کوٹڑی کے پاس رک گیا وہ آہت سن کر سلاخوں کے قریب آ گیا میں نے نم پلکوں سے اس کا استقبال کیا جا رہے ہو فیروز وہ دکھ سے مسکر آیا ایک نہ ایک دن تو جانا ہی تھا مالک کے ساتھ ہی چلا جاؤں تو بہتر ہے میں نے ان کی زندگی کی حفاظت کی قسم کھا رکھی تھی دعا کرو کہ کل مجھے ان سے پہلے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے ورنہ میں اوپر جا کر خدا کو کیا مو دکھاؤں گا میں نے فیروز کا کاندھا تھپ تھپ آیا تم سے بڑھ کر وفاداری اس دنیا میں بھلا کسی اور نے کیا نبھائی ہوگی بے وفا تو ہم سب ہیں جنہیں تم یہاں تنہا کسی آسرے کے بغیر چھوڑے جا رہے ہو کہاں ملے گا اب مجھے تم جیسا سچا اور وفادار دوست فیروز مسکر آیا پاکستان میں میرا ایک بھائی ہے کبیر خان ضرورت پڑے تو اسے اپنے پاس بلا لینا ہم دونوں کا ایک ہی خون ہے اب تم جاؤ پریزاد مجھے اپنی آخری عبادت کرنی ہے شاید یہ آخری سجدہ ہی وہاں کام آ جائے ورنہ عمر تو بس رائے گاں گئی میں آنکھوں میں آنسو لیے بوجھل قدموں سے وہاں سے چلا آیا دہروز اور اس کے وفادار فیروز کی آخری رسومات ایک ساتھ ادا کر کے انہیں اسی شہر میں دفنا دیا گیا جہاں انہوں نے عروج کی آخری منزل سر کی تھی اور جہاں وہ ایک ساتھ زبال پذیر ہو گئے بہت دنوں تک تو مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا غم کی شدت شاید ہماری قوتِ گوئیائی بھی سلب کر لیتی ہے میں گھنٹوں بڑے ہال میں گم سم بیٹھا اس پڑے سفید پیانو کو دیکھتا رہتا جسے کبھی لیلہ سبا بیٹھ کر بجایا کرتی تھی شاید اس کی نازک انگلیوں کی نشانات بھی ابھی تک اس پیانو کے سروں پر سب تو ہوں گے میرا جی ہی نہیں مانتا تھا کہ میں اپنے ہاتھ لگا کر اس کے نشان مٹا دوں پھر ایک شام مارتہ واپس آگئی اور مجھے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی وہ انگلنڈ اپنی سوتیلی ماں کے پرسے کے لیے گئی ہوئی تھی جب یہ ساری واردات ہوئی میں نے مارتہ کو پھر سے کام پر رکھ لیا اور اسے انیکسی میں شفٹ ہو جانے کی درخواست بھی کی جانے کیوں وہ مجھے اس محل اور لیلہ سبا کا ایک حصہ نظر آتی تھی رفیق کو بھی میں نے دوبارہ دبئی واپس بلا لیا تھا مگر اس نے محل میں منتقل ہونے سے معذرت کر لی نہیں پیارے یہاں پر تو ہی سجتا ہے مالک یہ سب کچھ تیرے نام کر گئے ہیں مجھے اسی فلیٹ میں رہنے دے میں جانتا تھا کہ اس کا جواب یہی ہوگا ٹھیک ہے مگر ایک شرط تمہیں میری بھی ماننی ہوگی ورنہ میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھے دل سے اپنا دوست نہیں مانا کیسی شرط میں نے دراز سے ایک چابی نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمائی تم ہمیشہ یہاں ایک بہت اچھا پاکستانی ریسٹورانٹ کھولنا چاہتے تھے نا یہ تمہارے ریسٹورانٹ کی چابی ہے رفیق کچھ دیر تک ڈبڈبائی آنکھوں سے میری طرف دیکھتا رہا اور پھر اس نے مجھے آگے بڑھ کر گلے لگا لیا تو صرف نام کا ہی نہیں دل کا بھی پریزاد ہے بہروز کے جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ امیر کیسے امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں دولت ایک ایسا مکنہ تیز ہے جو صرف دولت کے لوہے کو اپنی جانب کھینچتا ہے بہروز کے شروع کیے گئے درجنوں منصوبے جو میرے حصے میں آئے تھے وہ پیسہ کھینچنے کے کچھ ایسے ہی مکنہ تیز تھے میرا کام صرف اتنا رہ گیا تھا کہ میں اپنی مینجرز کی بتائی ہوئی سکیموں میں پیسے لگاؤں اور پھر ہفتوں بیٹھ کر ان سے حاصل ہونے والا منافع گنتا رہوں اس سے کہیں زیادہ محنت تو میں استاد مستانہ کے ورک شاپ پر دن کے چند گھنٹوں میں کر لیتا تھا یا پھر شاید ان امیروں کو بیٹھ کر یوں دولت گلنا بھی محنت ہی لگتی ہو لیکن میں اس جما تفریق کے کھیل سے چند مہینوں میں ہی اکتانے لگا دولت مند کو دولت خرچ کرنے کا سلیقہ آنا بہت ضروری ہے ورنہ وہی دولت اس کے لیے سردرد بننے لگتی ہے میرے مینجرز مجھے روزانہ پیسہ کمانے کے نتنے گر بتاتے اور پھر جب ان کے منصوبے کامیاب ہو جاتے تو وہ پارٹی کرتے اور جشن مناتے انہیں اس پار پر بھی بہت حیرت ہوتی تھی کہ میں اب اکتاہت سے ان کی دماغی اور کریزی کے نتیجے سنتا تھا انہی دنوں سپین کی ایک بڑی تعمیراتی کمپنی نے ہمارا ٹینڈر منصور کر لیا میں سفر سے بہت کتراتا تھا اور میری حد الامکان کوشش یہی ہوتی تھی کہ مجھے خود کہیں نہ جانا پڑے مگر کچھ ایسی صورتحال بنی کہ مجھے بار سے لونا جانا ہی پڑا یہ پیسہ بڑے کمال کی چیز ہے ایک ہی جیسے خوش پوش اور معزز دکھائی دینے والے انسانوں کو پل بھر میں درجوں میں تقسیم کر دیتا ہے میری فلائٹ کا ٹکٹ عملے نے بزنس ایڈزیکیٹیو کلاس میں سب سے انچی تقسیم کا بک کروایا تھا لہٰذا کچھ ہی دیر میں مجھ سے کہیں زیادہ خوش لباس اور انچے درجے کے دکھائی دینے والے مسافر جہاز کے پچھلے حصے میں بیٹھ چکے تھے اور جہاز کا سارا عملہ میرے آگے بچھا جا رہا تھا مجھے جانے کیوں اپنے کالج کے روٹ پر چلنے والی لوکل بس یاد آگئی جس کے پائیدان پر لٹکتے ہوئے میں نے کالج تک انگنت سفر کیے تھے کیونکہ میرے پاس اندر بیٹھنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور کنڈکٹر ترس کھا کر چند سکوں کے عوض مجھے پائیدان پر لٹکنے کی اجازت دے دیتا تھا سپین کے جس ساتھ ستارہ ہوتل میں میرا قیام تھا اس کے صدارتی سویٹ سے باہر دیکھنے پر دور سفید پتھر اور لکڑی سے بنا ایک بہت بڑا سا گول اکھاڑا دکھائی دیتا تھا میرے مہربانوں نے اگلی شام معاہدہ تیہ ہو جانے کی خوشی میں مجھے اسی اکھاڑے میں بھینسے کی انسان سے جنگ دکھانے کا احتمام کر ڈالا میں نہیں جانا چاہتا تھا مگر میرے میزبان بزد تھے کہ کوئی سپین آئے اور یہ تماشاں نہ دیکھے تو اسے کفران نعمت کہا جاتا ہے اب میں انہیں کیا بتاتا کہ مجھے تو دنیا کے سب ہی بڑے شہر ایک جیسے لگتے ہیں وہی بھاگ دوڑ وہی نفسہ نفسی وہی سب کا ایک دوسرے کو اپنی سے زیادہ خوش اور مطمئن جان کر اپنے آپ کو مزید مشکت میں مبتلا کرنا مگر یہ شہر باقی بڑے شہروں سے کچھ جدہ دکھائی دے رہا تھا مشرقی اور مغربی تعمیر کا سنگم مجھے بچپن میں آنا لائبری سے کرائے پر لی گئی الف لیلہ کی کہانیاں یاد آنے لگیں وہی محرابیں وہی ستونوں کی کوس و خضا اندرون شہر اینٹوں کی بنی گلیاں اور راستے نئی تعمیر کا شاکار الف لیلوی گھر اور عمارتیں مسلمان کیا تھے اور کیا سے کیا ہو گئے دنیا کی تعریف میں جتنا عروج اور پھر جتنا زوال ہم سب مسلمانوں نے دیکھا ہے اتنا شاید کسی اور قوم اور مذہب نے نہ دیکھا ہو شام چار بجے ہم اکھاڑے میں اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے اکھاڑا کھچا کھچ تماشائیوں سے بھرا ہوا تھا انسان صدا کا وحشی ہے اور اسے یہ وحشت بھرے تماشے دیکھنے میں ہمیشہ ہی لطف آتا ہے کچھ ہی دیر میں سیاپ بل فائٹنگ کے سوٹ پر سرخ جاکیٹ اور سر پر کالا ہیٹ پہنے ایک سرخ چادر لہراتا ہوا ہسپانوی بل فائٹر اکھاڑے میں داخل ہوا تو تماشائیوں نے تالیوں اور سیٹیوں سے آسمان سر پر اٹھایا گواری لڑکیوں نے اس وجی لڑا کے پر پھولوں کی بارش کر دی مگر بل فائٹر نے صرف ایک گلاب اٹھا کر اسے اپنے ہونٹوں سے لگایا جو اس کی محبوبہ نے اس پر پھینکا تھا میرا خاص میزبان مجھے ساری روئیداد کسی روانت افسرے کی طرح سنا رہا تھا یہ لڑا کا سپین کے بہترین بل فائٹرز میں سے ایک تھا جسے لوگ انٹونیو کے نام سے جانتے تھے انٹونیو آج تک سپین کے نینانوے جنگلی بھینسوں کو ایسے اکھاڑوں نے ہر آ کر موت کے گھاٹ اتار چکا تھا اور آج اس کا یہ سومہ مقابلہ تھا اور اس نے اپنی محبوبہ ماریا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنا سینکڑا مکمل کر کے ماریا سے شادی کر لے گا سارا شہر یہ بات جانتا تھا اور اسی لیے آج اکھاڑے میں تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں تھی دوسری جانے بندیرے میں قید خانے میں کھڑا بھینسہ بھی آج اپنی سومی لڑائی لڑنے جا رہا تھا لوگوں نے اس کی طاقت اور وحشیانہ طاقت کی وجہ سے اس کا نام کلر رکھ چھوڑا تھا اور کلر نے اپنے نینانوے گزشتہ مقابلوں نے کسی بھی بل فائٹر کا جسم ادھیڑے بنا اسے اکھاڑے سے واپس نہیں جانے دیا تھا بگر اپنے وقت کے یہ دو بہترین لڑاکا آج پہلی مرتبہ ایک دوسرے کے مدد مقابل آ رہے تھے انتونیو نے اپنی تلوار کی چمکتی دھار کو چھو کر دیکھا اور کمرے میں بند کے لڑنے اپنے خروں سے ریتلی زمین کو کھروچا ماریہ نے انتونیو سے وعدہ لیا تھا کہ اس آخری بھینسے کو زیر کرنے کے بعد وہ اس کھیل کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دے گا کیونکہ ماریہ اپنے محبوب کے توانہ جسم پر مزید نوکیل سینگوں کی کاٹ اور زخموں کے نشان نہیں دیکھنا چاہتی تھی انتونیو نے اپنی سیاہ مخملی پوشاک کے سنہری بٹن بند کیے اور گھٹنوں تک لمدے مخصوص چمڑے کے جوتوں کے تسمیں باندھے اور تلوار کی نوک زمین پر ٹیک کر ایک شان ادا سے کھڑا ہو گیا یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہے تمہشائیوں کی تالیوں، سیٹیوں اور شور سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی ماریا نے اپنے سر پر جمع سیاہ جالی کے نقاب والے ہیٹ کو ذرا سرکا کر انتونیو کو سلام کیا اور اپنے ہاتھوں میں پکڑا دوسرا سرخ گلاب اپنے محبوب پر نچھاور کر دیا ٹیک اسی لمحے میری نظر اکھاڑے میں دوسری جانب بیٹھے ایک شخص پر پڑی جو میری طرف ہی دیکھ رہا تھا اس نے میری طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور تعظیم سے سر جھکا کر سلام کیا شاید میں نے اسے پہلے کہیں دیکھا تھا مگر اس وقت میری پوری توجہ انتونیو اور کلر کے مقابلے پر تھی کذر کی آنکھوں سے پٹی ہٹا کر اس کے قید خانے کا دروازہ کھول دیا گیا اور اب وہ اکھاڑے میں داخل ہونے کے بعد اپنے سوویں شکار انتونیو کو اکھاڑے کے درمیان کھڑے سرخ کپڑا لہراتے ہوئے دیکھ رہا تھا مگر کلر اتنی جنگوں کے بعد ایک بات تو اچھی طرح جان چکا تھا کہ اس کا اصل حدف وہ بے جان سرخ کپڑا نہیں بلکہ اس کے عقب میں کھڑا وہ صفاق دشمن ہے جو پہلے اسے تماشے کی غرص سے خوب تھکائے گا اور پھر اسے نڈھال کرنے کے بعد ٹھیک اس کی دو آنکھوں کے درمیان نازک چلد والے حصے میں اپنی تیز گھار تلوار پوری گھوم کر اسے ہمیشہ کے لئے ختم کر دے گا مگر اسے یہ لمحہ آنے سے پہلے ہی اپنے اس دشمن کو اپنے نوکیل سینگوں میں پیرو کر آسمان کی جانے بچھال کر اس کے جسم کو ادھیڑ کر رکھ دینا ہوگا بل فائٹنگ در اصل بھینسے اور لڑاکے کے درمیان آساب کی جنگ ہوتی ہے اور جو اپنے آساب کابو میں رکھے وہ ہی فاتے بن کر اکھاڑے سے باہر نکلتا ہے انتونیوں نے سرخ مخملی کپڑا لہر آیا جنگ شروع ہو گئی کلر کا پہلا وار خالی گیا اور انتونیوں نے اپنی تلوار سے اس کے جسم پر ایک چرکہ لگا کر کلر کے مضبوط جسم پر پڑے درجنوں داغوں میں ایک اور اضافہ کر دیا کلر غزب نہ کو کر پلٹا اور دور سے بھاگتے ہوئے قریب آ کر اچانک اس نے اپنا زاویہ بدل لیا اس کے تیز دار سینگوں کی نوک نے انتونیوں کے پہلوں میں چنگاریاں سی بھر دیں تماشائیوں کی چیخیں نکل گئیں اور ماریا گھبرا کر کھڑی ہو گئی انتونیوں اور کلر دونوں ہی جان چکے تھے کہ ان کا مقابلہ آج کسی عام حریب سے نہیں ہے انتونیوں کے ہاتھ میں پکڑی سرخ چادر اب تھیرے تھیرے چیتھڑوں میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی اور جہاں کلر کا جسم انتونیوں کی تلوار کے چرکوں سے لہو لہان تھا وہیں انتونیوں کا بدن بھی بے حد مہارت اور احتیاط کے باوجود خراشوں سے بھر چکا تھا اور دونوں ہی شدید تھکن سے نڈھال ہو چکے تھے ماریا جب اپنے محبوب کو اس خونخوار قاتل بھینسے کے جسم سے مس ہوتے دیکھتی تو اس کے حلق سے بے اختیار چیخ بلاند ہو جاتی اس نے چلا کر انتونیوں سے کہا انتونیوں بس کر دو میرے فائٹر یہ دیوانگی ہے مقابلہ ختم کر دو مگر انتونیوں نے مسکرا کر اپنی زندگی کو دیکھا اور آخری بار چادر لہرا کر پھینک دی یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ بھینسے کی آنکھوں کے درمیان تلوار گھونپنے کے لیے تیار رہے مگر اس نے خود کو بھی کلر کے سامنے پوری طرح آئیان کر دیا تھا تاکہ بھینسہ ساری احتیاط بھلا کر تیزی سے اس کی جانب بڑھے اور انتونیوں موقع ملتے ہی اسے ختم کر دے تماشائیوں کا شور اور چیخیں آسمان تک بلند ہو رہی تھیں اور وہ سب انتونیوں کو اس دیوانگی سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے مگر انتونیوں اپنی زندگی کا آخری مقابلہ ہار کر واپس پلٹنا نہیں چاہتا تھا کلر نے پلٹ کر اپنے اس بہادر دشمن کو دیکھا اور چند لمحے رکھ کر دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تولتے رہے اور پھر کلر غراتا اور مو سے جھاگ بہاتا ہوا انتونیوں کی طرف دھوڑتے ہوئے لپکا انتونیوں نے اپنے جسم کو ایک خاص انداز میں اکڑا کر تلوار کا دستہ مضبوطی سے اپنے ہوا میں اٹھائے ہوئے دائیں ہاتھ میں تھام لیا کذر بھی سمجھ گیا کہ اس کا یہ آخری حملہ ان میں سے کسی ایک کے لیے تخت یا تختہ ثابت ہونے والا ہے وہ ایک انتہائی ذہین جانور تھا اور دشمن کی چالوں کو سمجھتا تھا اس نے بھاگتے بھاگتے اپنے جسم کو اچانا کے ایک جھکائی دی تاکہ اپنے سر کی جانب لپکی تلوار کی نوک سے بچ سکے بگر تلوار دستے تک اس کے سر میں اتر چکی تھی مگر خود انتونیوں بھی کلر کے ٹنوں وزنی جسم کی زوردار ٹکر سے کئی فٹ ہوا میں اچھلا اور جب زمین کی طرف گر رہا تھا تو کلر کے نوکیلے سینگ اس کے گرتے جسم کا انتظار کر رہے تھے انتونیوں کے جسم نے کلر نے اپنے سینگ پر رو دیئے اور ایک ہی لمحے بعد دونوں اکھاڑے کی ریتلی زمین پر گرے اپنی آخری سانچ لے رہے تھے دونوں نے آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنے بہادر دشمن کو آخری پیغام دیا بہت خوب تم واقعی بہترین لڑاکا تھے میرے دشمن ماریہ اپنے محبوب کی حالت دیکھ کر صدمے سے لہرائی اور وہیں گر کے بے سود ہو گئی سارے مجمع کو جیسے سانپ چھو گیا عورتیں رو پڑیں اپنی اپنی زندگی کے آخری مقابلے میں کلر اور انٹونیو دونوں ہی برابر رہے تھے تماشا ختم ہو چکا تھا ایک اسی لمحے کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا میں اس سارے تماشے میں اتنا محب تھا کہ بری طرح چونک گیا یہ وہی شخص تھا جس نے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے مجھے سلام کیا تھا وہ پرسرار انداز میں مسکر آیا بہت تلاش کیا ہے میں نے تمہیں آخرکار آج تم پکڑے گئے باب نمبر ساتھ اگلی ویڈیو میں سنیں موسیقی 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 موسیقی